السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے میں بھی بلکہ ٹھیک ٹھاک آپ سب کے دعاوں سے امید ہے کہ آپ سب بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے تو ابھی جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں ٹور پہ اور ٹور ہو رہا ہے ہمارا پنجاب کا تو پنجاب تو خیر میں اس سے پہلے جا چکی ہوں لیکن یہ فرس ٹائم ایکسپیرنس ہوگا ہمارا اپنی گاڑی میں اور فرس ٹائم ہی ہوگا بائی روڈ اور ویسے تو آپ لوگ میرے ساتھی رہیں گے آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں کہیں پر بھی رہوں آپ لوگ کے ساتھ ہمیشہ میں بند ہی رہتی ہو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی زندگی کی جو ہے ساری اپ ڈیٹس دیتی رہوں تو دیکھیں یہاں پہ جو نا میرا یہ سوٹ سٹیچ ہو کر آیا ہے اور یہ سوٹ میں نے ابھی دو دن پہلے ہی جو ہے نا بن سعید کا جو ہے بائی کیا تھا تو میں نے کہا چلو آپ لوگ کو دکھاؤں اور یہ کچھ اس طرح سے سل کر آیا تھا تو میں نے کہا جلدی جلدی آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں اور ساتھ میں ہی میں دوسرے کپڑے بھی جو ہے پریس کا کر کے جلدی جلدی رکھ رہی تھی کہ وہی ٹائم کافی زیادہ کم تھا اور صبح سے ہی جو نا گھر کے دوسرے جو کام ہوتے میں وہ پہلے جو نپٹ آ رہی تھی کیونکہ گھر پیچھے پھر چھوڑنا پڑتا ہے نا تو سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کوئی چیز پیچھے سے خراب نہ ہو جائے تو صبح سے مجھے یہ ٹائم ہو گیا تھا اور یہ رات کے دو بج رہے ہیں یہ ٹائم ہو گیا ہے جلدی سارے تین ہو گئے بس اب نکلو نکلو نین تو نہیں آرہی ہے کسی کو یارے چادر لے چلو نین تو نہیں آرہی ہاں نکلیں گے تو یہ سارے بیکس ریڈی ہو گئے جو گاڑی میں آنگے جو ہے نا بھی ریڈی ہو چکے اور آج جو ہے نا تھنڈ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو بس ہم لوگ ابھی ٹوڑ کے لیے نکل رہے ہیں لیکن مجھے سردی اتنی لگ رہی تھی اور تھوڑا سا نین کیونکہ ٹائم آپ کو پتا ہے کیسا ہو رہا تو میں بنا رہی ہوں اپنے لیے یہاں پہ تو چلتن پیور کی جو ہے میں گرین ٹی یہاں پہ استعمال کر رہی ہوں اس کا کلر اس کی خوشبو بہت ہی نائز ہے کیونکہ گرین ٹی میں نے کافی کمپنیز کی استعمال کی ہے لیکن کبھی کسی خوشبو اچھی نہیں ہوتی کبھی کسی کا فلیور اچھا نہیں ہوتا ہے کبھی جو ہے بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہے تو بس اس کا جو ہے مجھے ذائقہ بہت اچھا لگا اور سب سے اچھی بات کی مجھے یہ لگی کہ مجھے اوپر سے جو نا کوئی دوسرا فلیور اس کے در ملانے کی زیادہ نہیں پڑتی اور بنانے کا جو ہے اس کا بس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کب آپ نے پانی لیا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بوائل کیا اور آدھی چمچی سے بھی کم آپ نے جو نا گرین ٹی کے جو یہ لیوز ہوتی ہیں بس آپ نے اس کو ڈالا اور پانی کو اچھے طریقے سے پکا لیا اور چھان کے جو پی لیا تو اگر آپ لوگ یہ گرین ٹی بائے کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا ہے ٹین گوڑیا کے نام سے آپ اس کو منگوائیں گے تو آپ کو دس پرسنٹ کا ڈ وہ جو دینی ہو چاہیے کیونکہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کھانا کچھ بھی کھالو اور ساتھ میں صرف گرین ٹی پی لو تو آپ کا جو ہے ویٹ کم ہو جائے گا تو ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے چیزوں پر بھی اپنی کوشش جو ہے اچھی رکھنی ہے تو خیر یہاں پہ تو میں ابھی جو ہے نا بس تھوڑا سر فریش ہونے کے لیے گرین ٹی پی رہی تھی اور بس اس کے بعد میں نکال جاؤں کیونکہ ہزبینٹ بھارا آ چکے ہیں اور بچے بھی ریڈی ہو چکے ہیں اچھا جی بچوں کو جو میں نے دوپہر میں اچھی طریقے سلا دیا تھا اچھا والا یعنی کہ سلا دیا تھا اور اچھی خاصی ان لوگ کی نیم میں نے پوری کروا دیئے تو بچوں کی تو خیر نیم یہاں پہ پوری ہے لیکن میری اور میرے ہزبینٹ کی نیم پوری نہیں ہوئی بھی ہے کیونکہ اگر کہیں جانا ہوتا ہے تو اس سے پہرے تو کام اور زیادہ ہو جاتے ہیں گھر میں تو بس ابھی ہم لوگ نکلیں گے اور سمان امان جو ہے سارا پیک ہو چکا تھا بس گھر کو میں اچھی طریقے سے ایک بار اور دیکھ لوں گی کہ کوئی ای چیز تو نہیں ہے جو کہ ہم لے جانا بھول رہے ہیں کیونکہ ایک سر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز جانا وہ بھول جاتے ہیں تو بس ابھی ہم لوگ نکلتے ہیں چار اور فرس ٹائم جا رہے ہیں ہم لوگ اتی رات میں فل سنناڈا بیسے اس موسم میں جو ہے نا لمبے سفر کا بھی اپنا ہی مزا ہے کیا کہتے ہیں جی اور پچے تو بہے بڑے خوش ہوئے ہیں مزا آرہا ہے نید آرہی ہے نہیں کس کس کو نید آرہی ہے میں بورا راستہ جا کروں گا بورا راست ہونید آرہی ہے بھائی ہوتے ہوتے جا کر کے سو گیا بھائی ہوتے خوش ہو جام میں سو جانا موسم میں مجھے آرہی ہے نیند اور محسون میں رات کو گاڑی چلا رہкі ہوں نے مجھے عیرت ہے گا ہے سرا بیا ہے ج اللہ ہے 沒有 کیب بچوں کے لیے چکی رہا ہے یہ بیسے نکلنا چاہیے تو صبح ساتھ بجے نہیں کچھ منتہ کیا ہے اس منتہ کیا ہے یہ دیکھتا ہے سفر کہاں تک جاتا ہے رات کے ٹائم ہمارا پہلا سفر ہے یہ بہر اوڑا پہلا سفر ہے ہاں پہلا سفر ہے بیسے ہمارے دین میں بھی ہے کہ رات کا سفر کرو کیونکہ رات کو زمین کو لپیڑ دیا جاتا ہے زمین سکڑ جاتی ہے اس لئے یہ دھون کا بھی مسئلہ ہے پھوک ہے کافی اس وجہ سے رات کو نکلنا پڑا ہے کیونکہ ہمیں دن میں پھوک نہیں ملے گی کچھ نہ کچھ پیچھے حکمت یعنی کہ پھوک نہیں مل پائی اور ہمارا سفر صحیح ہو جائے گا صحیح اور اگر پھوک ملے گی تو پپا ماشاءاللہ ہر سال جاتا ہے ان کو بھی ایکسپرٹ ہے بھائی ہمارا فرسٹ ہے تو اس لئے ہم بہت در بھی رہے کہ بچوں کے ساتھ ہمیں پیٹرل بھی کنکی فل کروانا تو ضروری ہے ایتے لمبے سفر پہ تو بس ابھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہم کہاں پہ جاتے ہیں ابھی تھوڑے دیر کے بعد صبح ہونے والی ہے تو مزہ بہت بہت زیادہ آ رہا تھا اور پپا امی والوں کو بھی ہم لوگوں نے جوائن کر لیا کیونکہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے اور پپا اور امی جو ہے نا تھوڑا سا جلدی نکل گئے تھے تو کافی کا مزہ آتا ہے جب آپ اتنے لمبے ٹور پہ اپنی فیملی کے ساتھ جاؤ اور سب ایک ساتھ مل کے جاتے ہیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے تو خیر یہاں پہ ہم لوگ رکیتے نماز فجر عدا کرنے کیلئے تو یہاں پہ بس ہم لوگ نے نماز فجر عدا کری اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا تو رستے میں بھی کوشش ہماری پوری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور جتنا ہو سکے اپنی نمازوں قضا ہونے سے بچا لیں اور یہاں پہ بھائی بچے تو میرے سو گئے دونوں کیونکہ باہر بس دنکر ہو رہا ہے تھوڑا سا ٹائم اور دونوں جو بھی جبکہ ان کی نیدیں پوری کروائی ہیں پھر بھی پھر بھی پھر بھی ٹائم ہوتا ہے نا سونے کا چلو خیر ہے اب ایسا نہ ہو ہم پہنچے تو یہ لوگ سو جاؤں اور ہمیں نہ سونے دیں پر وزو کیا تھنڈا پانی ہو رہا اور وزو سے جاؤ اس کے بعد ہم نے کپکا بھی چاڑ گئی ہو پچھے پڑی بھی ہم لوگوں نے بہارتی نماز تھر تھری ہو گئی تھر تھری ہو گئی بزو سے اس کے بعد زیادہ ایدم لگی شکر ہے میں نے سویٹر پہنا ہوا ہے تو بچوں کو بس ہم نے ایڈجس کر دیا پیچھے ابھی تو فیلال ایسی ہوں گے پورا لیٹ لیٹ کے سفر نہیں ہوتا یہ کراچی جاتے تو سوتے پہ جاتے یہ بات تو ہے یہ گھر سے نکلتے ہوں آپ کراچی کی بات کرنے ہیں اب تو اسے منہ لگا ہے کہ بریاں نہیں بھی کھانے گا ہے تو سو گئے یہ تو بہت بہت رمز کی ساتھ مجھے کاشی میں تو بہت پریشان کرتے ہیں آنے جانے میں سو جاتے چلو یہ دیرات کا تھا اسوی بات یہ کہ نیم کوری نہیں تھی لیکن کراچی کی سفر میں بھی سو جاتے ایب یہ لب تک آمین لگا چھوڑے چھوڑے تیرانی سو جاتے سو جاتے بے عام نس کی نا یہ اوز کا عالم ہے یہ اوز کا عالم ہے یہ پوری اوز ہے یہ ری اوز بھائی سمی چھڑے بہت پوری اوز ہے بھائی سمی چھڑے بہت پوری اوز ہے یہ کون سے کہتے ہیں یہ کنہ سو ہیں ہمیں سو رہی ہے ہمیں سو ٹھو 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 ٹھے پیر لیڑ گئی ناشتے میں انڈہ پراتھا ہی کھائیں گے امی سو گئی کیا ہے دیسن امی سو رہی ہے شاید تو ناشتے میں ہم لوگوں نے آلو گوبی انڈے پراتھے اور ساتھ میں ہی چنے کا سانن تھا اور یہ جو ساتھ میں آپ لوگوں گرین کلر کے چٹنی نظر آ رہی ہے چٹنی نہیں یہ چٹنی پلس اچار تھا جو کہ بہت ہی زبردست اور شکار پور کا خاص مشہور اچار ہے جس کو ہم لوگوں نے بائے بھی کیا تھا بہت ہی یمی تھا تو ابھی ناشتہ کر لیا ہے اور امی اور انبر یہ لوگ سو رہے ہیں ناشتہ سے میں نے تحسن نے میرے ہجبینڈ نے اور پپا نے کیا ہے باقی اڑ گئے تم تو یہ لوگ تو خیر ابھی سو رہے ہیں ہوتھنڈ بھوت ہو رہی ہے میرے مور سے دھوئی نکل رہے ہیں آنکھا بھئی چٹنی سبز میرے اچار جو تھا نا وہ بڑا زبردست تھا تو یہ چٹنی اچار جو ہم لوگوں کو اتنا زبردست لگا تو سفر کا مزہ تو ایسے ہی آتا ہے کہ آپ رستے میں رکھتے رکھاتے جائیں اپنے بچوں کو چیزیں دکھاتے ہوئے جائیں کہ اپنے جو تریڈیشنل چیزیں آپ ان کو دکھائیں اور میں اپنے بچوں کو بتاتی رہتی ہوں کہ بھئی یہ چیزیں دیکھیں اس طرح سے جو ہے بہت سے لوگیں جو استعمال کرتے ہیں بہت سے لوگیں جو ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ جانگل جو میرا فیز واش کر رہا رہا تھا مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا اتنا اچھا لگ رہا تھا اور اتنا پانی ہو رہا تھا صبحی صبح جو ہے نا بس کیا ہی بات ہو رہی تھی اور چاروں طرف کھیت تے گرین ڈری ہو رہی تھی تو بہت ہی اچھا جو ہے نا بس فیل ہو رہا تھا اور یہاں پہ جو ہے نا جیسے خیرپور شروع ہوا تو یہاں کی صغات ہے کہ پورے ہائیوے پہ ان لوگوں نے اس طرح سے بڑے بڑے کڑھاؤ رکھے تھے جگہ جگہ اور اس کے اندر خالص دودھ جو ہے نا وہ پکا رہے تھے یہ لوگ اور چینے ڈال کر اور اس کا جو نا کھویا تیار کر رہے تھے اور یہاں کا یہ بہت ہی مشہور کھویا ہے اور یہ ایک دم بس اسی وقت بن رہا تھا اور اسی وقت بک رہا تھا تو اتنا کھانے میں ٹیسٹی تھا اور بہت ہی زبردست تھا تو ہم لوگوں نے بھی تھوڑا سا لیا تھا کیونکہ ہم لوگ ابھی آولیڈی سپر پہ تھے تو بہت زیادہ تو ہم لوگوں نے نہیں خریدا باقی بس ہم لوگوں نے اتنا ہی لیا کہ بس جو ہے نا ایڈی ڈائم ہم لوگوں نے کھایا اور ختم کر دیا کھانے والا سپون دے دیں یہ دیا انہوں نے کھانے کے لیے یہ سپون ہے یہ سپون اچھا ہے بسے یلو 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 سپون یلو یلو کیمتی سپون ہے کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو ہاں بہت چین اندھوئی ہے کہ میں تو رچ کے سوئے آگے گاڑی آگے چل رہی ہے کبھی ہم پیچھو جاتے ہیں کبھی وہ آگے جاتے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں کبھی ہم پیچھو جاتے ہیں یہاں پر جو ہے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ملتان اور کتنی دیر میں پہنچے ہیں بھئی آج پتہ نہیں کتنا طویل سفر تھا کیونکہ ہمارا تو فرس ٹائم کس جو انا سفرتا ہے اور اتنا زیادہ کوئی طویل سفرتا خیر فائنلی پہنچ گئے ہم لوگ ملتان اور ابھی ہم لوگ جائیں گے اپنے ہوتل اور بس پر اس کے بعد کھانا شانا کھیں گے اور بس سویں گے اور اس کے بعد پر دوسرے دن ہوگا جو بھی سوگا کیا بھی تو نیندیں ہی سب کو آرہی ہیں اور سب ریسٹ کریں گے تو بس گئی ہے تو بھائی کیسا لگے آپ کو ملتان آگے ابھی کچھ بھی نگا ابھی سب نانا ہے اور سونا تیسل میں پیچھے گٹا ہوا سب نیندوں میں ہو رہے ہیں نیند آرہی نیسے ہیں بہت ابھی بس سب سویں گے گھر جاگے گہ رہی ہوتل جاگے اس کے بعد پھر ربطلی ہوگا جو بھی گھومنا ہونا ہوگا تو ہم لوگ آ چکے ہیں فائنلی ملتان اور یہاں کا بھی ٹرائفک جو ہے نا مجھے تو آج بلکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کراچی آگئی ہوں کہ کراچی میں جیسے ٹرائفک ایک دم جام رہتا ہے نا اور جب میں لاس ٹرائم آئی تھی تو بڑا مجھے پرسکون یہاں کا کوئی ٹرائفک لگاتا ہے لیکن اس بار تو اتنی حلچل سی میں نے دیکھی تو میں نے کہا بھئی یہاں کا بھی کافی اچھا خاصا ٹرائفک ہے بہت زیادہ ٹرائفک یہاں پر ہو رہا تھا اور ہم لوگ بس ابھی کھانا مانا کھائیں گے اور یہ ریسٹرنٹ آئی تینک نہیں ہوتا تو ہم لوگ بس یہاں پر کھانے کا ہم لوگوں نے آرڈر بغیرہ دیا ہے اور پہلے ہمارا یہ ہو رہا تھا کہ ہم پلاو اور یہاں کی کباب بڑے مشہور ہیں تو وہ جو ہے نا بس انپورچنٹلی ہم جیسی جو نا شاپ پہ گئے تو بس وہاں سے ہمیں ایک ہی پلیٹ مل سکی تو ہم لوگوں نے ایک ہی پلیٹ میں بس سب نے کھا لیا تھا لیکن پیٹ نہیں بھرا ہم لوگوں کا تو پھر پروپر ہم لوگ کھانا کھانے جو نا اس ریسٹرنٹ میں آئے تھے تو ابھی ہم لوگوں نے کڑھائی اور بس بڑیانی وغیرہ ہی آرڈر کی تھی تو کھانا اتنا زیادہ آ گیا تھا سب نے بس تھوڑا تھوڑا ہی کھایا تھا کیونکہ تھکر سب کی چڑی ہوئی تھی اور دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اتنا تو کھانا کافی بچ بھی گیا تھا تو یہاں پہ میں یہی دیکھ رہی تھی کہ یہاں کے جتنے بھی ریسٹرنٹس وغیرہ ہیں شاپس وغیرہ ہیں تو سب نے ہی جو ہے شاہر اکنی عالم کی جو یہ مزار کا جو ایک جو ان کا جو مزار کی پک ہے نا وہ سب نے ہی اپنے جو ہے دکانوں پر اور ریسٹرنٹس وغیرہ میں لگائی ہوئی ہے کیونکہ ملتان جو ایک شہر جو جانا مانا جاتا ہے نا وہ جانا ہی صوفیاؤں کے شہر کی جو انا نام سے جانا جاتا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں ان کے مزارات ہیں اور ان کے جو ہیں ان کا جو ہے کہتے ہیں نا ہاتھ جو ہے وہ اس شہر پر تو کھانے سے پھر ہی ہونے کے بعد ہم سب آگئے تھے شاہر اکنی عالم کے مزار پہ اور یہاں پر آکے اتنا سکون ملتا ہے نا اتنا کوئی اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک الگی جو ہیں روحانیہ تھے اور بہت پر سکون یہاں کا محول ہوتا ہے تو جب بھی میں یہاں پر آتی ہوں امی پپا تو خیر ہر سال ہی یہاں پر آتے ہیں میرا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ میں تقریباً ابھی تین سال کے بعد آئی ہوں لیکن میں جب تین سال پہلے بھی آئی تھی تو مجھے بہت سکون ملتا اور جب میں آج بھی آئی ہوں تو مجھے آج بھی اتنا ہی سکون محسوس ہو رہا ہے تو بس یہاں پر تلاوت قرآن پاک ہو رہی تھی بہت خوبصت خوبصت آوازوں میں یہاں پر صورتیں پڑی جا رہی تھی ناتیں پڑی جا رہی تھی تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور کافی زیادہ ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا تو امی کو بس یہاں پر کچھ مٹھائی وغیرہ بھی تقسیم کرنی تھی تو بس وہ کام بھی کرنا تھا اور بس ابھی ہم لوگ یہ سب کرنے کے بعد واپس جائیں گے اپنے ہوتے ہیں اور اپس امی روح و کافی ہنروح و کافی جائیں یا bluetooth جاہی ممن آخر موسیقی موسیقی تو جب ہم لوگ شارک نے عالم کے مزار پہ پہنچے تو وہ کیونکہ تھوڑا سا اچائے پہ بنا ہوا ہے تو وہاں اتنی زیادہ ٹھنٹی کہ مجھے اوپر جانے کے بعد ایدم ٹھنٹسی لگنے لگی تو بس یہاں پر میں یخلی سوپ پی رہی تھی میں کہاں ہو سکتا ہے اس کو پی کر تھوڑا سا بہتری آئے تبیت میں کیونکہ تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے جب سفر میں ہوتے ہو تو کہیں کھاسی نہ ہو جائے یا کہیں بخار وغیرہ نہ چڑ جائے تو میں نے کہاں بھئی احتیاط الہج سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا سوپ وغیرہ پی کے آپ کو تھوڑا سا لیول میں لے کر رہا ہوں تو خیر بس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ہوتل کی طرف اور بس یہاں پہ ہم لوگوں نے روم جو ہے آن لائنی بک کروال گیا تھا تو اسی لئے ہمیں زیادہ پرابلم بھی ہوئی تھی بس ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ اور ہم لوگوں نے بس اپنا سمان وغیرہ رکھا ہے اور سب کچھ سیٹل کر کے بس بچے بھی فریش وغیرہ ہو رہے ہیں ہزبینٹ فریش ہو رہے ہیں ہاں تو جناب فائنلی جو ہے بس ابھی ہوتل میں آ چکے ہیں اور ہزبینٹ سو گئے ہیں بچے سو گئے ہیں خراتو کے حوال سے آپ لوگ کو آ رہی ہوں گے تو بس اگنور کیجئے گا کیونکہ تھکے ہوئے بہت زیادہ ہیں اور کل سے کنٹینیسلی جو ہے گاڑی ہی درائپ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی اور بہت تفیل سفر تھا میرا تو فرس ایکسپیرینس تھا لیکن بہت زیادہ تفیل سفر تھا خیر اچھا گزر گیا کیونکہ ہستے بولتے ہیں ہم لوگ آئیں مگر تھوڑی سے تھکاورت تو ہوتی ہے لیکن خیر ابھی ہم لوگ بس ابھی دوبارہ یہاں پر آکے بھی ہمارا کوئی موڈ بھی تھا تھا تو یہی کہ بس جاتی سو جائیں گے لیکن ابھی بھی ہم لوگ بہار سے ہی آئیں اور آتی بس چیز بار بچے سو گئے تو خیر پھر صبح دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں جاتے ہیں اور جہاں کئی بھی جائیں گے آپ لوگ ساتھ ضرورت شرح کروں گی کوشش میری یہی رہ گی کہ جلدی جلدی آپ لوگ کے تک جو ہمیں اپنی ویڈیو کو دے سکو کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ٹریول کے اندر اپ لوڈنگ کرنا ایڈیڈنگ کرنا ابھی بھی میں جو ہے سب سو رہے ہیں لیکن میں اکیلی جا کر ابھی آپ لوگ کے لیے ویڈیو کو ایڈٹ کر رہی ہوں اور جو ہے آپ لوگ سے باتیں کر رہی ہیں تو خیر ویڈیو کو اچھے لگی آج کو تو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں بہت ہی جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کیونکہ ابھی ٹریول چل رہا ہے تو ٹریول کے حساب سے آپ لوگ کو جو بھی لاؤس دیکھنے کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگ مزا رہے گا تو خیر اپنے دماغ میں آج کیے گا ویڈیو اچھے لگی تو لائک اللہ حافظ